ہیلو سٹوڈینٹس ہوا آئیو تو آج ہم اس ویڈیو میں کلاس فورت شوشل سائنس کا چپٹر نائن اور انڈسٹریز کور کریں گے تو اس سے پہلے بھی میں نے ون سے لے کے ایٹھ چپٹر تک ویڈیو بنا رکھی ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ انہوں سبی کو دیکھ سکتے ہیں سو ناو لیٹ اس سٹارٹ دیس چپٹر تو نیڈز ہوتی ہیں ضرورتیں فلفل اس کو پوری کرنا تو رسورس ہوتے ہیں سنسادن تو کہتا ہے کہ پرکرتی دورہ اپلابد کرائے گئے جو سنسادن ہوتے ہیں ہماری ادھیکانش ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کہ جیادہ تر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں کون سے سادن ہوتے ہیں جو پرکرتی دورہ ہمیں پردان کیے گئے ہیں تو وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو یہاں پہ رسورسز ورڈ آگیا ہے تو پہلے resources کا meaning دیکھ لیتے ہیں ہاں جی تو words to know پہلے دیکھ لیتے ہیں resources کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ any material that satisfy your need کوئی پدارت جو ہماری ضرورتوں کی سنتوشتی کرتا ہے ٹھیک ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ٹھیک ہے satisfy کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے resources ہوتا ہے suppose آپ کے پاس pen ہے pen آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے pen آپ کے لئے resources ہوگی ٹھیک ہے آپ کے پاس book ہے آپ کے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے آپ کے لئے resources ہوگی آپ کی مات آپ کے لئے رسورس ہوگی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے ضرورتوں کو پورا کرے وہ کیا ہوتی ہے رسورس ہوتی ہے ہاں جی تو نیکسٹ آگیا ہمارا ہاؤزری تو ہاؤزری ہوتا ہے آئٹم ساتھ چاہتے ہیں سٹاکنگ اینڈ ساکس ہاں جی کہتا ہے بسٹو میں ہوتی ہے جیسے کی سٹاکنگ اور جرابز جرابز ساکس جو پہننے والی ہوتی ہیں تو آئل رفائنری کیا ہوتا ہے یا ہیوز فیکٹری ویہر کروڈ مینرل آئل ایس میڈ پیور تو کہتا ہے کی ایک وشال کارکھانا جہاں پہ جو کچھا تیل بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رفائنری کیا ہوتی ہے موسٹی رفائنریز فیکٹریز ہوتی ہے جہاں پہ کچھے تیل کو لا کے اس میں سے جو دوسری بستویں ان کو الگ کیا جاتا ہے جیسے ماں لوگ پٹرولیم نکالتے ہیں تو یہ بلیک فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے پٹرولیم میں سے جو ڈیزل الگ کیا جاتا ہے پٹرول الگ کیا جاتا ہے ویکس اس میں سے الگ کی جاتی ہے پلاسٹیک اس میں سے نکلتا ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے تو الگ الگ پرکار سے اس کو شد کرنا ہوتا ہے اس میں سے شوتیوں کو نکالنا ہوتا ہے تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے آئل رفائنریز میں ہوتا ہے ہاں جی how many of these resources however cannot be used directly تو کہتا ہے کہ حالانکہ ان میں سے بہت ساری جو سنسادن resources ہے وہ سیدھے کہتا ہے ان کا پریوگ نہیں کیا جا سکتا ان کا سیدھے پریوگ نہیں کیا جا سکتا can we use wheat cotton tea leaves logs of woods and iron ore directly ہاں جی کہتا ہے کہ کیا ہم wheat جو کنک ہوتی آپ کی cotton جو آپ کی کپاس ہوگی tea leaves چائے کے پتیاں ہوگی logs of woods لکڑی ہوگی and iron ore directly تو کیا انہیں سبی کا ہم directly کہتا ہے پریوگ کر سکتے ہیں no کہتا ہے نہیں we cannot تو ہم ان کا پریوگ نہیں کر سکتے ہاں جی تو یہ دیکھئے تو یہ ہمارے پاس کنک آگئی تو کنک کا ہم سیدھے تھوڑی پریوگ کر سکتے ہیں کنکوں پہلے ہم floor میں اٹھے میں چینج کریں گے اس کے بعد اس کا پریوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح cotton کا سیدھے پریوگ نہیں کرتے ہیں directly تو ہم cotton کا کپڑا بنا کے اس کے بعد اس کا پریوگ کرتے ہیں directly سیدھا کئی ایریہ میں ہو جاتا ہے تھوڑا بہت cotton کا سیدھے ہم گھروں میں پریوگ کرتے ہیں پسچھے پہلے کپڑا اکیتے ہیں پڑا 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 اکیتے ہیں ساتھ چاہے جسے بریڈ، کلوٹ، ٹی، فرنیچر اور یوٹینسلز بیفور ہوئی کین یوز دیم ہاں دی کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ان کو کنورٹ کرنے کی فنیسٹ گوٹس میں تیار مال میں ساتھ چاہے جیسے ویڈ سے بریڈ بن گیا آپ کا کارٹن سے کلوٹ بن گیا ٹی لیو سے آپ کے ٹی بن گیا جو لگس آف ویڈ سے ان کے آپ کا فرنیچر بن گیا برطن بنا لیے جاتے ہیں تو ان کا یوز کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کا یوز کرنے سے پہلے ان کو فنیسٹ گوٹس میں بدلنے کی تیار مال میں ان کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کا پریوگ کرنے سے پہلے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ویڈ ہے ویڈ کو ہم نے بریڈ میں کنورٹ کر دیا ٹی پھر اس کا یوز کر سیتے ہیں ٹی ہے ٹی سے ٹی لیو سے ٹی بنا دی ہم نے ٹی ہے اس کا پھر پریوگ ہوتا ہے کورٹن سے ہم نے کپڑا بنا لیا شلٹ بنا لیا اس کا پریوگ ہوتا ہے لاغز آف ووڈ سے کیا کہ ہم نے فرنیچر بنا لیا تو اس کے فرنیچر کا ہم یوز کرتے ہیں مینز کی کچھا مال ہمارے پاس ہے ان کو فنیسٹ مال کر کے اس کو تیار مال بنا کے پھر ہم اس کا یوز کرتے ہیں راہ مٹیریلز آر کنورٹڈ انٹو فنیسٹ گوٹس ان فیکٹری کہتا ہے کہ جو کچھا مال ہوتا ہے تو ان کو فنیسٹ گوڈز میں تیار مال میں بدلتے ہیں کہاں پہ ان فیکٹریز میں سے تو دا پرسیس آف میکنگ پٹیکلر پروڈیکٹ یوزنگ مشین انہیں فیکٹریز کارڈ اینڈسٹری تو کہتا ہے کہ پرسیس جو پرکریا ہوتی بنانے کی بنانے کی جو پرکریا ہوتی ہے ایک پٹیکلر پروڈیکٹ کو ٹھیک ہے مشین یوز کر کے فیکٹری میں تو اس کو کیا بولتے ہیں اینڈسٹری ہاں جی تو کہتا ہے کسی کار کھانے میں مشینوں کا پریوگ کر کے مشینوں کا پریوگ کر کے ایک وشیش اتپادن بنانے کی پرکریا کو کیا کہا جاتا ہے ادھیوگ کہا جاتا ہے تو اب کلیر ہے تو ادھیوگ اس کو کہتے ہیں کسی کار کھانے میں مشینوں کا پریوگ کر کے ایک وشیش اتپادن بنانے کی جو پرکریا ہوتی ہے کو ادھیوگ کہا جاتا اس پرکریا کو ادھیوگ کہا جاتا ہے تو سارا کا سارا چپٹر کا اسی 3 اور 4 لائن کے اوپر بیس ہے تو اس کو اپنے اچھے سے لرن کرنا ہے تو کسی کار کھانے میں مشینوں کا پریوک کر کے ایک وشیش اتفادن بنانے کی پرکریا کو ادھیوک کہا جاتا ہے تو یہ کچھ راہ مٹیریل ہے جو وستو ہیں جن کی ضرورت پرتی ہے انڈیسٹری کو لگانے کے لیے پہلے تو راہ مٹیریل ہو گیا کچھا مال ہو گیا آپ کا جیسے ہم نے کارٹن کی فیکٹری لگانی ہے تو کچھا مال ہمارے لیے کیا ہو گیا کپاس ہو گئی ٹی فیکٹری لگانی ہے تو کچھا مال ہمارے باس ٹی لی ہو گیا ٹی کہتا ہے کچھا مال ہو گیا مشین نے ہو گیا اس کے بعد مشین نے چاہیے پاور سپلائی بجلی چاہیے ہمیں ہیومن لیبر ٹی کہ انسانی لیبر بھی چاہیے ورکر بھی چاہیے وہاں پہ کام کرنے والے منی اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کی گاڑیاں بھی چاہیے ہمیں سمال لانے کے لیے پروڈیکٹ تیار کر کے اس کو بھیجنے کے لیے تو یہ کچھ ضروری جو وستوں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ انڈیسٹری لگانے کے لیے ہاں جی تو اس کو ڈائیگرام کے طرح سمجھتے دیکھو فیکٹر افیکٹنگ دا لوکیشن آف انڈیسٹری تو پہلے راہ مٹیریل چاہیے فیکٹری لگانے کے لیے اس کے بعد مشینری چاہیے ہمیں تو اس کے بعد بجلی بھی ہونی چاہیے بجلی ہوگی تو مشینری چلے گی ہیومن لیبر چاہیے وہاں پہ کام کرنے والے ورک کر چاہیے اس کے بعد ہمیں پیسہ بھی چاہیے پیسہ لگائیں گے تب ہی تو سارا سمان آئے گا کام کرے گی اس کے بعد ٹرانسپورٹ چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے سمان ہمارے پاس فیکٹری میں کچھا مال آئے اور تیار مال بن کے ہمارا مارکٹ میں جائے تو اس کے لیے ہمیں گاڑیاں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے آگے ہمارا آگیا ٹائپس آف انڈیسٹریز تو کہتا ہے کہ ہون دا بیسیس آف سائز سائز کے ادھار پہ انڈیسٹریز آر آف تھری ٹائپس تو انڈیسٹری تین طرح کی ہوتی ہے ہاں جی تو وہ تین طرح کے انڈیسٹری کون کون سی ہوتی ہے کارٹیز انڈیسٹری ہوگی اس میں سمال سکیل انڈیسٹری آ جاتی ہے اس کے بعد لارس کے سکیل انڈیسٹریز آ جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے چھوٹے لیبل پہ کارٹیز آ جاتی ہے سمال سکیل انڈیسٹری اور لارڈ سکیل انڈیسٹری ہاں جی تو سب سے پہلے کارٹیز انڈیسٹری آ گئی کارٹیز انڈیسٹریز آ سیٹ اپ بائی پیپل انڈیر ہومز ٹھیک ہے تو کارٹیز انڈیسٹریز ہوتی ہے لوگوں دور اپنے گھروں میں ہی ستاپید کر لی جاتی ہے اپیو پیپل ورک ویڈ سیمپل ٹونز تو کچھ لوگ صدھارن جو ازار ہوتے ہیں تو راہ مٹیریل جو ان کے نزدیک سے ان کو مل جاتا ہے اسی کا یوز وہاں پہ کر لیتے ہیں سم سچ انڈیسٹریز آر ویوینگ کلوٹ تو اس میں سے کچھ انڈیسٹری ویوینگ کلوٹ کپڑے بننے والی آ جاتی ہیں ایکسٹریکٹنگ آئل تیل نکالنے والی آ جاتی ہیں گرائنڈنگ فلور آٹا پیسنے والی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اینڈ میکنگ ٹوائز تو ٹوائز بنانے والی کھلونے بلانے والی آ جاتی ہیں باسکٹ اینڈ لیتر گوٹس تو باسکٹ ٹوکریاں وغیرہ بنانا اور لیتر سے بننے والی جو ہواستویں بناتے ہیں گھروں میں تو وہ فیکٹری اس میں آ جاتی ہے جی سمال سکیل انڈیسٹریز تو سمال سکیل انڈیسٹریز امپلائیز آ فیو ورکر تو سمال سکیل جو انڈیسٹری ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور یوز سمال مشین تو وہ چھوٹی مشینوں کا پریوگ کرتے ہیں پیوپل ورک انہ سمال فیکٹری دے میک یوٹینسلز جو چھوٹی فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ یوٹینسلز برتن وغیرہ بناتے ہیں گارمنٹ ہو گیا کپڑے وغیرہ آپ کے آگے ہاؤزریز آئیٹم ہم نے پہلے دیکھی تھی ساکس وغیرہ ہو گئے تو انڈ الیکٹریک گوڈز ہو گئی وزلی کی بستویں ہو گئی پلاسٹی گوڈز پلاسٹی کی بستویں بغیرہ ہوگی تو یہ سمال جو ہماری سمال سکیل انڈیسٹری میں بننے والے پروڈیکٹ ہے ہاں جی لارڈ سکیل انڈیسٹری کی بات کر لیں تو کہتا ہے کہ لارڈ سکیل انڈیسٹری اس امپلائیز تھاؤزنڈ آؤ ورکرز تو کہتا ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں لارڈ نمبر آف گوڈز آر پروڈیوزڈ ویڈ بگ مشینز تو کہتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ لارڈ نمبر آف گوڈز جو ہوتی ہے پروڈیوز کیے جاتی اتفادن کیا جاتا ہے ویڈ بگ مشینز تو بہت بڑی جو مشینز ہوتی ان کے ساتھ تو ہائیلی ٹرینڈ ورکرز آر نیڈر تو یہاں پہ جو ٹرینڈ ورکر ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہتا ہے کہ اچھے سکھلائی پر آپ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تو لارڈ سکیل انڈیسٹریز انکلیوڈ اس میں شامل ہوتی ہے ٹیکسٹائل میل ہو گئی ٹیکسٹائل ہوتی ہے آپ کی جو کپڑا بنانے والی بڑی بڑی میلز ہو جاتی ہے آئیرن اینڈ سٹیل پلانٹ اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد اوائل رفائنریز آ جاتا ہے کیمیکل پلانٹس اینڈ فیکٹریز ہو جاتی ہے منفیکچرنگ آٹو موبائلز ہو گئی اینڈ ریلوے اکیومنٹ والی فیکٹریز اس میں آ جاتی ہے ٹیک ہے تو اب کلیر ہے کہ اس میں کون کون سے آتی ہے بڑے سکیل والی انڈیسٹری ساری اس میں آ جاتی ہے جیسے ٹیکسٹائل کپڑا بنانے والی ہو گئی آئیرن اینڈ سٹیل پلانٹ آ گئی جس میں آئیرن اور سٹیل کے پروڈیکٹ بنائے جاتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آئیرن کو شد کیا جاتا ہے یہاں پہ تو وہ ساری رفائنریز میں آ جاتی ہیں کیمیکل پلانٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں فیکٹریز منفیکچرنگ آٹو موبائلز جو گاڑیاں وغیرہ بنانے والی ہوتی ہیں ریلوے اکیومنٹ ریلوے کے جو کیومنٹ بنانے والی ہوتی ہیں ٹیک ہے ریل کوچ فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں ٹیک ہے ریل کے جو حصے بناتے ہیں ٹیک ہے ان کا ڈبے بناتے ہیں ٹیک ہے ان کا انجنوں کا نرمان کرتے ہیں تو وہ ساری بڑی سکیل والی انڈیسٹری میں آ جاتی ہیں تو لارج سکیل انڈیسٹری جنرلی لوکیٹڈ ان ایریہ ویر رام مٹیریلز اینڈ پاورز آر ایزلی ابلیبل تو یہ انڈیسٹری وہاں پہ ستحبت کی جاتی ہے جہاں پر پاور جو ہے بیزلی ان کو اسانی سے مل پائے کچھا مال ہو گیا یہ ساری چیزیں ان کو اسانی سے مل پائے تو وہاں پہ یہ انڈیسٹری ستحبت کی جاتی ہے موسٹ آف دیم آر لکیٹڈ ان اور نیر بیگ سٹی تو جیادہ تر یہ بیگ سٹی کے بیچ میں یا نزدیک میں ستحبت کی جاتی ہے کہتا ہے کہ میپ نائی پینڈ ون شہو دا لوکیشن تو میپ نائی پینڈ ون ہے کہتا ہے لوکیشن کو دکھا رہا ہے ہاں جی تو یہ شیپ بیلڈنگ کی پکچر دی ہوئے تو لارج سکیل انڈ ایسٹی کی یہ پکچر ہے تو آؤ ان کو تھوڑا سام ڈائیگرام کے دوارہ دیکھتے ہیں ہاں جی تو یہ ویڈ تھا ویڈ سے بریڈ بنانے کی پرکریا تو کسی فیکٹری بگرا میں ہوگی نا سمال فیکٹری ہو سکتی یا بڑی ہو سکتی تو سمال فیکٹری میں ہو جاتی ہے ویڈ سے بریڈ برگانے کی پرکریا کے بیچ میں ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ فیکٹریز کا کام آجاتا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ٹی ہے ٹی لیگ سے ہم نے ٹی بنانی ہے تو یہ کہاں پہ بنے گی فیکٹری میں بنے گی ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کورٹن سے ہم نے کورٹن سلائی کر بنانی کورٹن سے دھاگا بنانے کے بعد یارن بنانے کے بعد کپڑا بنانے کپڑا بنانے کے سلائی کرنے کے بات ہم نے شرڈ بنانی تو یہ سارا کام کام پہ ہوتا ہے فیکٹری میں ہوتا ہے تو یہ لاغ ز ووڈز ہے تو اس سے کیا کیا فنیچر بنانے کے بیچ میں پرکریا میں رکھتے ہیں اس کے اوپر ہماری سکیل سکیل انڈیسٹری آجاتی ہیں اس میں فیو ورکرز کام کرتے ہیں تو سمال مشین کا پریغ ہوتا ہے اس کے بعد ہماری لارج سکیل انڈیسٹری آجاتی ہیں یہاں پہ جو ٹرینڈ ورکر ہونے چاہیئے ٹھیک ہے اور بڑے لیبل پہ بڑی مشین کے دور بہت ماترہ میں جیادہ ماترہ میں اتفادن کیا جاتا ہے تو وہ لارج سکیل انڈیسٹری میں آجاتے ہیں ہاں جی تو کارٹیز انڈیسٹری میں کیا کام ہو سکتے ہیں تو جو گھرے لیو آپ کا بنائی کا کام ہوتا تو کارٹیز ماترہ گیا ٹھیک ہے فلور بنانا ٹھیک ہے کارٹیز انڈیسٹری میں آتے ہیں تو یہ ہمارے آ جائیں گے سمال سکیل انڈیسٹری میں بنا گھروں میں بیٹھ کچھ کپڑے بنا دیں گلا ہو گئے کچھ بنانا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے ٹھیک ہے گھروں میں چھوٹی مشینوں کے دوارہ کام کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے برطن بنانا تو یہ سارے کام جو ہمارے آ جاتے ہیں تو کلیر ہمارے سکیل انڈیسٹری میں آ جاتے ہیں تو لارج سکیل انڈیسٹری کی بات کرنے تو یہ دیکھئے یار نے یہاں پہ دھاگا بن رہا ہے ٹھیک ہے کورٹن سے دھاگا بن گیا دھاگے سے آگے کپڑا بنے گا کپڑا بننے کے بعد اس کے اوپر کام ہوگا پھر جا کے فائنل پروڈیکٹ بنے گا تو آٹوموبائل انڈیسٹری میں کار وغیرہ بنتی ہیں تو ٹرین بننا ٹھیک ہے اور یہ آئیر سٹیل پروڈیکٹ بنانا سٹیل بن کے یہ پیکنگ کی رکھی سٹیل بن چردر کے رو میں ٹھیک ہے تو آئل رفائنری سو گئرہ ہوگی تو یہ سارے کے سارے ہمارے جو سلک ٹھیک سٹائل ٹھیک ہے تو سلک کے بنے بنے کپڑے جو ہوتے ہیں سلک کے بنے دیو بھول دیتے تو بنگلورو کرناٹکا میں آگیا تو کانچی پرم تمیل نادو میں آگیا اس کے بعد مشرید آباد ہمارا ویسٹ بنگال میں آگیا بھگل پور ہمارا بیہار میں آگیا تو یہاں سلک ٹیکسٹائل کپڑے بنانے فیکٹری اس کے بعد ہمارا وولن ٹیکسٹائل آگیا ٹھیک ہے تو وولن ٹیکسٹائل جو ہمارا شرین آگیا جمہویڑ کشمیر میں آگیا لودیانہ پنجاب میں آگیا تو عمری سر پنجاب میں آگیا تو پانی پت ہریانہ میں چلا گیا تو یہ انڈیسٹری لگی میں آجاتا ہے تو بھلائی آپ کا شتیس گڑ میں آگیا تو سیلیم آپ کا تامین آڈو میں آگیا تو جوٹ ملز جوٹ ہوتی جو کنک کی بوریاں نہیں ہوتی جس میں کنک فیل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویڈ جو فیل کرتے ہیں تو جوٹ کی بوریاں ہوتی ہے تو ریشترا ویسٹ مگال کا آجاتا ہے تو گیا بیہار میں آگیا تو جو جوٹ ہوتی گیا بیہار میں بھی ہوتی ہے اس کے بعد گنگ ٹورز آندھرہ پردیش میں آگیا اور کانپور اتر پردیش میں آگیا تو اس کے بعد شوگر میلز کی بات کر لیتے ہیں تو شوگر میلز ہماری احمد آباد مہاراستر میں آجاتی ہے میرٹ اتر پردیش میں کوئیم ٹور آپ کا تامیل نادو آگیا تو بیلا گوی کرنات کام آگیا تو ریل کے اوزار بنتے ہیں چتر رنجن چتر رنجن ہمارا ویسٹ مگال میں آگیا کپور تھلا ہمارا پنجاب میں آگیا تو وارا نسی اتر پردیش میں آگیا ہاں جی تو پیرم بور جو تامیل نادو میں آجاتا ہے تو آٹوم موبائل کی بات کر لیں تو جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ بنتی ہے وہ ہی آجاتا ہے گرو گرام ہریانا میں آگیا جم شید پور جھار کند میں آگیا پونے مہاراستر میں چلنہ ہی تامیل نادو تو یہاں پہ آٹوم موبائل کی جو لارج سکیل انڈیسٹری ہے تو الیکٹرون گوڈ کی بات کر لیتے ہیں تو بینگلورو کرناٹکا میں آگیا پنچ کولا پنچ کولا ہریانا میں آگیا ممبائی مہاراستر میں چلنہ تامیل نادو میں یہاں پہ تو شیپ بیلڈنگز کی بات کر لیتے ہیں شیپ بیلڈنگز وشاک پٹن مانترہ پردیش کوچی کئرلا مرمہ گاؤ گوہ میں آگیا ممبائی مہارا مہاراستر میں آگیا ائر کراف منفیکچرنگ ائر کراف ہوتا ہے جہاں پہ جہاز ہوائی جہاز وغیرہ بنائے جاتی تو بینگلورو کرناٹکا میں آگیا ناسک مہاراستر میں آگیا تو ہیدراباد تیلگیانہ میں آگیا تو کوراپور ہمارا اڑیسا میں آگیا ہاں جی تو کہتا ہے کہ میک 9.1 shows the location of some important industry of India تو یہ ہم نے جو ساری location دیکھ لی کہاں کہاں پہ کونس industries تھا بھی تو 9.1 list the name of a few places associated with these industries کہتا ہے کہ 9.1 اس میں کہتا ہے کچھ جو مہت سادنوں کا نام سوچی بند کیا ہوا ہے Beside these industries mentioned in table some other important industries in India are cement fertilizer paper machinery and chemicals ہاں کہتا ہے بھارت میں ان دیوگوں کے علاوہ کچھ اور جو مہت پرن دیوگ ہوتے ہیں جس میں آپ سی میٹ والا آگیا تو fertilizer ہوتا ہے آپ کے خواہد بغیرہ بناتے یہاں پہ ٹھیک ہے اور وہ بول دیتے ہندی میں اس کو پیپر بنانے والی تو machinery بنانے والی جہاں پرن عدیوگوں میں آ جاتے ہیں ہاں جی تو map کو دیکھ لیتے ہیں ڈین انڈسٹریز کا map کلیر کر لیتے ہیں تو یہ شلٹ بنی ہوئی دکھائی دیتے ہیں تو ٹیک سٹائل ہے کپڑے والی انڈسٹری آگئی تو یہ والی ہماری iron and steel کا لگو بنا ہوئے تو ریل کی پکچر یہاں پہ ریل وی ایک 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 گاڑی بنی ہو تو آٹو موبائل آگئے ٹائر بنی ہوئی تو شپ بنی ہوئی آگئی اور ایرو پلین بنا آگئی تو یہ ایریا ہے جہاں جہاں پہ یہ ملتی ہے تو اپنے map کو اچھے س بکسے کلیر کر لینا بکسے اپنے کرنا ہے پہلے ٹیکسٹائل انڈیسٹری دیکھنی ہے اپنے کہاں کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئرین انڈ سٹیل انڈیسٹری فائنڈ آٹ کرنی پہ ریل انڈیسٹری کہاں کہاں پہ ملتی ہے آٹو موبائل انڈیسٹری کہاں کہاں پہ ہے 3 اور 5 5 آپ نے اپنے نوٹ بک کے اوپر لکھ ری کیا ری ری میٹی ری میٹی میٹی کرنی جی ملتی 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 تو کہتاں کہاں کچھا ملتی ملتی تو اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے تیار ملتی ملتی تاکہ اس کا یوز کرنے سے پہلے تاکہ اس کا یوز کیا جا سکے ٹھیک ہے تو سیٹ اپ ان انڈی را مٹی را را مٹی را مٹی 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 را مٹی را مٹی را مٹی سائز سائز کے ادھار پہ کہتا ہے دیر آر کارٹیز انڈی سکیل انڈی سکیل انڈی سکیل سیمپل ٹول اجاروں کا پریوں کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ملنے والا کچھا مال ہوتا اس کا پریوں کیا جاتا ہے سمال سکیل انڈی سکیل انڈی انڈی ورکر انڈ بگ مشین انڈ جو انڈی ہوتی انڈ لئے ٹرین ڈ ورکر انڈ ضرورت پڑتی ہے اور بڑی مشین کی ضرورت پڑتی ہے ہجی تو ٹیکسٹائل ملز ہوتا ہے ہماری کپڑے بنانے والی جو ملز ہوتی آئرن اٹھ سٹیل پلانٹس ہمارے ہو جاتے ہیں کہ آئرن اٹھ سٹیل سے بننے والے پروڈیکٹ بنتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بڑی بڑی مشینز بنتی ہے اس طرح کے ایرن اور سٹیل سے بننے والے جو سارے پروڈیکٹریز میں آ جاتے ہیں اس مشین میں فیکٹریز میں بنائے جاتے ہیں مشینیں بھی ہو سکتی ہیں تو آٹوم وائلز یہاں پہ کاریں وغیرہ بنتی ہے تو الیکٹونکس گوڈز یہاں پہ بزلی سے ریلیٹڈ بوستویں بنتی ہے جیسے پانی والے بڑے جہاز بنتے ہیں اور ایرکرافٹ منفیکچننگ ہوتا ہے کہ آپ کے منفیکچننگ بنانا کسی چیز کو ہوتا ہے تو ایرکرافٹ آپ کے جو جہاز ہو جاتے ہیں جس میں ایروپلین سارے آ جاتے ہیں جس میں آپ کے ٹھیک ہے ایروپلین وغیرہ یہاں پہ بنتے ہیں منفیکچننگ ہوتا ہے سیمیٹ میں سیمیٹ بنتا ہے فرٹیلائزر ہو گیا آپ کے جو کھادیں وغیرہ ہوتی ہے جو کسان خیتوں میں یوز کرتے ہیں وہ والی آگے اور سم لارج سکیل انڈیسٹری انڈیا تو یہ کچھ اگزیمپل ہے لارج سکیل انڈیسٹری کی انڈیا میں ہاں جی تو اسی کے ساتھ جو یہ ہمارا چپٹر ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور گھنٹی والا بٹن پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائے تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو